دوستو صرف تین اجزاء آپ کو درکار ہوں گے تین چیزیں آپ نے لینی ہیں جسمانی کمزوری، کمر کے درد کا مسئلہ، وزن کی کمی کا مسئلہ چہرے پر سرخی، لالی نہ ہو، خون کی کمی کا مسئلہ ہو تو یہ نسخہ انشاءاللہ تعالی غزائی نسخہ بھی ہے کسی قسم کا کوئی سائی ڈیفکٹ نہیں ہے چند دنوں کے اندر آپ کو بہترین ریزرٹ دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں اب سارے خرید سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کے ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے بیماروں کو کامل اور مکمل صحت اتا فرمائے جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو وہ اتا فرمائے صرف تین چیزیں آپ نے آج کے اس نسخے کے اندر استعمال کرنی ہے غیظائیت سے بھرپور یہ چیزیں ہیں ہر گھر کے اندر بہ آسانی موجود ہوتی ہیں اس نسخے کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن کو جوڑوں کا درد رہتا ہے کمر میں تکلیف رہتی ہے دماغی کمزوری کا مسئلہ ہے جسمانی کمزوری کا مسئلہ ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو دبلے پتلے ہیں ان کا چہرہ سوکھا ہوا ہے مرجھایا ہوا ہوتا ہے اور چہرے پر کوئی لالی نہیں ہوتی سرخی نہیں ہوتی جسم بلکل دبلہ پتلہ ہوتا ہے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو وہ سارے کے سارے دوست روزانہ کے اعتبار سے اس نسخے کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا وزن بھی بڑے گا چہرے پر سرخی اور لالی بھی آئے گی جسمانی کمزوری مردانہ کمزوری کا مسئلہ بھی عل ہوگا جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو رات کو پشاب کسرت سے آتا ہو یا سردیوں کے اندر زیادہ آتا ہو تو وہ سارے کے سارے لوگ اس نسخے کو بلا ججک استعمال کریں میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ تعالی چند دن اس کو لگتار استعمال کرنے کے بعد آپ کی یہ مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں گے کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہر بندہ بلا ججک اس نسخے کو استعمال کر سکتا ہے شگر کے مریض اس کو کیسے استعمال کریں گے اور دوسرے لوگ کیسے استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی آگے چل کر میں مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دوں گا نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زعافران سلاجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات مگوانا چاہیں اوپر میرے ویڈس اپ نمبر شہر ہیں اس پر وائس میسج کر دیں یہ ریٹن کے اندر لکھ کر میسج کر دیں مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا دوستو نسخہ انتہائی آسان اور سادہ ہے ایک گلاس دودھ آپ نے لینا ہے کچھا دودھ لے لیں ایک گلاس دودھ لے لیں اچھی کوالٹی کا کوئی بھی دودھ لے لیں اس میں دو سے تین خجوریں آپ گھٹی نکال کر ڈال دیں اور جب آپ نے خجوریں ڈالنی ہیں تو تھوڑا سا دودھ کو ابالنا ہے تھوڑا سا گرم کرنا ہے جب وہ گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے دو سے تین چمچ سفید تل کا پاودر ایڈ کر دینا ہے سفید تل اس کو ویرے پیس لیں پھر اس کو ہلکا سا بھون لیں ہلکا سا بھوننے کے بعد آپ نے دو سے تین چمچ اس دودھ کے اندر ایڈ کر دینا ہے پھر اچھے طریقے سے اس کو ابالنا ہے جب ابل جائے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے صبح خالی پیٹ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اثر کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں لگتار روزانہ کے اعتبار سے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کا فضل ہوا تو جو مسائل میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان مسائل کے اندر اس نسخے کا استعمال انتہائی آپ کے لئے کارگر اور مفید ثابت ہوگا جو شوگر کے مریض ہیں وہ خجور کا استعمال نہ کریں صرف سفید تل دودھ کے ساتھ استعمال کریں پشاب کی کسرت ہو پشاب زیادہ آتا ہو تو وہ بھی لوگ اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ تعالی ان کے لئے بھی انتہائی مفید اور انتہائی بہترین ریزلٹ کا حامل یہ نسخہ ہے دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے کلک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازہ دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ